لپیف خوصہ کو کیوں انہوں نے فارغ کیا ہے اب بتائیں نا لپیف خوصہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی پاؤں رکھا ہوا کشتی پہ اور تحریک انسان کی کشتی پہ رکھا ہوا ہے ڈبل مزے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈبل مزے لوگوں کو کہتے ہیں لوٹا مطلب ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور یہ لوگ کوئی پارٹی سے اختلاف کر لے اس کو یہ کہیں گے لوٹا تو پھر اقزاز ایسن اور لپیف خوصہ تو سب سے بڑے لوٹے ہوئے نا کہ جو پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے جناب پچھلے ڈیٹ دو سال سے یہاں پہ جناب پی ٹی آئی کا جناب مامے بنے ہوئے تھے یہ تو بطلب ساری دنیا کو پتا ہے کہ لپیف خوصہ کی کیا روئیہ ہے اور اس کا کیا معاملات ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اب ادراک ہونا شروع ہو رہا ہے اتنے کیسز میں سزائیں ہونے کے بعد ادراک ہونا شروع ہو رہا ہے دو سال سے آپ سیشن سے جاتے ہیں سٹے لینے سیشن کے اندر ہیرنگ ہو رہی ہے سنگل کورٹ میں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں جناب سیش جاتے ہیں ڈبل کورٹ ہائی کورٹ میں ڈیویجنل کورٹ میں وہاں سے جاتے ہیں لارجر بینک میں وہاں سے بھی نہیں ہوتا پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سنگل بینچ میں پھر وہاں سے ڈبل بینچ میں پھر وہاں سے لارجر بینچ میں یہ پچھلے دو سال سے تو اسی گھڑی گھڑے میں ڈالا ہوا پورے پاکستان کو اور پورے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو ساری دنیا جانتی ہے دو سال سے پاکستان کا سارا عدالتی سسٹم ایک شخص کو انصاف دینے پر لگا ہوا ہے پندرہ پندرہ بیس پیس پچیس پچیس زمانتیں لے کے آتے ہیں اور آپ نے پوری ایک گیم کھیلی ہویا جناب عدالتی سسٹم کیس نہیں لگنا میریٹ پر میریٹ پر نہیں لگنا یہ تو قسم ٹھائی ہوئی ہے یہ تو کنی چاہ نہیں نا اب دیکھنا آخری پانچ دن انہوں نے کیا کیا وکیل نہیں آ رہے جی انہوں نے سمجھا یہ بہت جس چھاڑے ہیں یہ بڑے سمجھنا رہے ہیں یہ ریاست کو بتو لگا دیں گے یہ ریاست کو پہ وکیل پر لائیں گے انہوں نے آخری پانچ دن جناب وکیل بھیجنا چھوڑ دیئے ان کی آرگیومنٹ تھی کہ وہ مین وکلہ ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو وہ پیش نہیں ہو سکتے ایک ان کی مین یہ تھیست دا لعنہ تو ایسے وکیلوں کے اوپر جن سے کہتے ہیں ان سے ٹکٹ بھی لے رہے ہیں ٹکٹ لے کے جناب ان سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ان کو کھوڑے لائیں لگایا ہوا ہے